نمسکار میں ہوں دکویجہ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کریمینل آج بات ہوگی آئی ایس آئی ایس کے اس خوفیہ راز کے بارے میں جو جب زمین پھاڑ کر سامنے آیا تو اس بات کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ اسلامی سٹیٹ کے لڑا کے کتنی اور کیسی تیاری کے ساتھ ریتیلی زمین پر عراقی اور پیش مرگا سینکوں کا سامنا کرنے اترے تھے وہ راز ہے ایک سرنگ کا جس کا پتہ اس علاقے میں تب چلا جہاں زمین پر عراقی سینک کا قبضہ ہو چکا ہے پارود سے برباد ہونے لگا ہے آتن کا قلعہ گولیوں سے چھلنی ہونے لگی دہشت کی دیواریں پریگستان کے ذرے ذرے سے ظلم کا خاتمہ موسول کے آسمان پر بارودی بادلوں کا بسیرہ آتن کے خلاف اب جھڑ گئی آخری جنگ تین طرف سے گھر چکے ہیں آئیس آئیس کے جہادی کہہر برساتی توپن بدل دی جنگ کی شک عراقی اور کردیش سیناؤں کے تیزی سے پڑھتے قدم بگدادی اور اس کی سینہ کی اب خیر نہیں کولی اور پارود کی بوچھار سے چھلستے اس شہر کا آسمان اب پوری طرح سے کالا پڑھ چکا ہے یہ موسول کا وہ علاقہ ہے جس کی ریتیلی زمین پر ان دنوں عراقی اور کردیش سیناؤں کے ٹینک گرجتے ہوئے دوڑ رہے ہیں گرز یہ کہ اب یہاں انسانیت کے دشمناؤں یعنی اسلامک سٹیٹ کے جہادیوں کے وجود کا خاتمہ ہو رہا ہے جن کے خواب کے سائے میں سارا شہر کپرستان میں تبدیل ہونے لگا تھا اس شہر کے ایک بڑے حصے پر یوں تو اب بھی بگدادی کے آتنکیوں کا قبضہ بنا ہوا ہے جنہیں خدرنے کا بندوبست اور بارود دونوں کا ہی انتظام عراقی اور کردیش سیناؤں نے کر لیا ہے لیکن پیش مرگا لڑاکوں نے آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کے قبضے سے ایک خالی کرائی زمین پر نکاح دوڑائی تو انہیں ایک ایسی چیز نظر آئے جسے دیکھ کر اس بات کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ ٹینک اور توپوں سے نکلتے گولوں سے آتنکیوں کو ابھی تک کون بچا رہا تھا موسول کی زمین پر سرنگوں کا جار سامنے آئی ایس آئی ایس کے خفیہ سرنگ سرنگ میں پنہ لیتے ہیں آئی ایس کے جہادی سرنگ میں کھانے پینے کا سارا انتظام سرنگ کے سامنے آئی آتنکیوں کی رسوئی کردش پیش مرگا لڑاکوں نے سوموار کو بدانہ کے ایک قصبائی علاقے میں ایک خفیہ سرنگ کو ڈھوم نکالا اور اس سرنگ کے ملتے ہی اس بات کا اندازہ لگاتے دیر نہیں لگی کہ آتنکی جنگ کے میدان میں کس طرح عراقی اور کردش سیناؤں کا مقابلہ کرتے تھے بدانہ عراق کے اتر پوروی علاقے میں بسا ایک قصبائی علاقہ ہے جسے قردش سیناؤں نے سوموار صبح بھاری گولہ باری اور تگڑے آپریشن کے بعد اسلامیک سٹیٹ کے آتنکیوں سے آزاد کروایا اور قردش پیش مرگا سینکو نے جب علاقے کو کھنگالات انہیں ایسی سرنگوں کا پتہ چلا یہ سرنگیں ایسی ہیں جس میں نہ صرف کھانے پینے اور آرام کرنے کا سارا بندوبست ہے بلکہ یہاں سولر پینل کے ذریعے بجلی کا بھی اچھا خاص انتظام کر کے رکھا گیا ہے خلاصہ یہی ہے کہ ایس کے آتنکیوں نے ان تمام علاقوں میں ایسی سرنگیں تیار کر رکھی ہیں جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے سرنگوں کو تیار کرنے کے پیچھے کا مقصد ایک ہی ہے کہ زمین پر نظر آئے بغیر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکے اتنا ہی نہیں ان سرنگوں کے ذریعے آتنکی اپنی رسد کو بھی دشمن کی نگاہ میں آئے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے پہنچا سکے اور ان کے بیچ پیغاموں کے آنے جانے کا ذریعہ بھی نہ ٹوپنے پائے ایسا اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ جس وقت امریکی جنگی جہازوں نے ایراکی علاقے میں آئی ایس کے آتنکیوں پر ہوای حملے شروع کیے تھے اس وقت ان جہادیوں نے اپنے بچنے کے لیے ایسی پناہگاریں بنائیں تاکہ وہ آسمان سے گرتی موت کا مقابلہ کر سکے تقریباً دو میٹر چوڑیے اور کئی میٹر لمبی سرنگ اس وقت پوویت میں ایراک نے بھی بلکل ٹھیک اسی طرح اپنی سینہ کو بچانے کے لیے دیل کے سات سو سکتائیس قیوں میں آگ لگائی گیا جس سے نہ صرف بھاری نقصان ہوا تھا بلکہ اس آگ کو سالوں بعد تک نہیں بجھایا جا سکا بیرو ریپورٹ آئی بی این سیون تصویروں اور سرکھیوں سے یہی کھلاسہ ہو رہا ہے کی راک میں آئی ایس آئی ایس کے پیروں سے زمین نکل چکی ہے یا کھسک رہی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں جی ہاں بیوردی کے بینا بھی عراق میں فوج کے لیے جنگ کی وہ زمین تیار کر رہے ہیں جہاں کھڑے ہو کر فوج آئی ایس آئی ایس پر اپنا کہر برپانے میں کامیاب ہو پاتی ہے ان جاواز بیوردی سینکوں کو پورے علاقے میں الشابی یعنی الحسد یعنی popular mobilizing force کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ ایسے جاوازوں کا دستہ ہے جو عراق کی سرکار کی دیکھ ریکھ میں اپنی جان جوکم میں ڈال کر پورے علاقے میں اس مورچے کو سب سے پہلے سمحالتا ہے جہاں سینہ کے جوان بعد میں پہنچتے ہیں ڈراصل اس دستے کو 14 جون 2014 کو اس وقت بغداد کی حفاظت کے لئے تیار کیا گیا تھا جب آئیس آئیس کے آقا بغدادی نے موسول پر قبضہ جمانے کے بعد عراق میں قتل عام کا فتوہ جاری کر دیا تھا آئیس آئیس کے لڑاکوں کا مقابلہ کرنے اور ان کے قتل عام کو روکنے کے لئے عراق کے پدھان منتری نے شیعہ لڑاکوں کا ایک ایسا دستہ تیار کروایا جو سینکوں کی وردی میں نہ ہونے کے باوجود سینکوں جیسا کام کرتے ہیں اور ایک طرح سے عراقی سینہ کی مدد بھی کرتے ہیں اس دستے میں شیعہ کے علامہ قردش اور یجیدی لڑاکے بھی شامل ہیں ظاہر ہے ان لڑاکوں کی موجودگی بھی آئیس آئیس کے جہادیوں کا نہ صرف حوصلہ توڑتی ہے بلکہ ان فوجیوں کو نیا حوصلہ دے دیتی ہے جن کی بندوق سے نکلی ہر ایک گولی عراق کی زمین کو آتنکیوں کے سائے سے تھوڑا اور خالی کروا دیتی ہے بیورو ریپورت ابیم سی